انڈس پلس نیوز کے معزز دوستوں میں ہو رضا نقبی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے گزشتہ پیر کو خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا تھا کہ ان کی حکومت نے روز سے خام تیل خریدنے کے لیے چینی کرنسی کا استعمال کیا ہے حکومت پاکستان کے اس اقدام کو ایک بڑا پالیسی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے روز سے رعائیتی نرخوں پر خام تیل کی فراہمی کو بہران کی شکار پاکستانی معیشت اور مہنگائی میں گھری عوام کے لیے ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ ہفتے کے دوران اپنی تقاریر میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان کو عالمی منڈی کے مقابلے میں روز سے پندرہ ڈالر فی بیرل سستہ تیل مل رہا پاکستان کو اس وقت ادائیوں کے توازن کا مسئلہ درپیش ہے اور بیرونی قرضوں کی وجہ سے ملٹ ڈیفولٹ ہونے کے خطرے سے دو چار ہے موجود صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مرکزی بینک کے پاس اتنے ذر مبادلہ کے زخائر نہیں ہے کہ وہ ایک ماہ کی درامدات کی ادائی بھی کر سکے خیال رہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان ریائیتی روسی تیل کا معاہدہ اس سال کے شروع میں ہوا تھا اور اس کی پہلی خیب گزشتہ اتوار کو کراچی پہنچی ہے گزشتہ پیر کو مسدق ملک نے خبر رسان ادارے رویٹرز کو بتایا تھا کہ ادائیگی چینی یوان میں کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک لاکھ ٹن کا سودا ہے جس میں سے پنتالیس ہزار ٹن کراچی بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے اور باقی راستے میں ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس خام تیل کو ریفائنری میں پراسس کیا جائے گا جس کا فائدہ مقامی مارکٹ کو ہوگا تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں یوٹیوب کے پہلے اس منفرج چینل انڈس پلس نیوز کو سبسرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو باقائدگی کے ساتھ ملتی رہے نیز ہماری ان کاوشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور دیں آئیے ناظرین اب اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے دیگر ممالک کو ڈالر میں کی جانے والی ادائیگیوں میں توانائی کی درامت کا بڑا حصہ شامل ہے کیپلر کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان نے سال دو ہزار بائیس میں روزانہ ایک سو چون ہزار بیرل تیل درامت کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا حدف روز سے اپنی ضرورت کا اقتہائی تیل درامت کرنا ہے پاکستان میں زیادہ تر خام تیل سعودی عرب اور پھر متحدہ عرب امارات سے درامت کیا جاتا تھا جسے اربیں لائٹ آئل کہا جاتا ہے پاکستان وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے جیو نیوز کے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دروس میں آٹھ قسم کے مختلف تیل کی کوالٹی ہیں ہم سب سے زیادہ لائٹ تو نہیں لے رہے لیکن اس کم لائٹ یعنی اورال خرید رہے ہیں ہماری ریفائنریز لائٹ اور بینک روڈ آئل کے لیے بنی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پرانی ٹیکنالوجی ہے جو اسی تیل کی ریفائننگ کے لیے بنی تھی اگر ہم تھوڑا سا ہیوی آئل استعمال کریں گے تو اس میں بلیک آئل اور فرنیس آئل کی مقدار بڑھ جائے گی ہم نے تمام اندازے لگا لیے ہیں ہم نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ اگر بلیک آئل بڑھ جائے تو ہم خسارے میں نہیں جائیں گے بلکہ یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اس کی اکاؤنٹنگ کے لیے پہلے سیمپل منگوایا تھا اور پھر اس حوالے سے تصدیق ہونے کے بعد یہ تیل منگوایا گیا تھا پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ نے بتایا کہ وہ 30 سے 35 فیصد تک روسی تیل کو اربین لائٹ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں پارکو نے بتایا کہ وہ 25 سے 30 فیصد تک استعمال کر سکتے ہیں اور ایک پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنی نے کہا کہ 70 فیصد تک استعمال کر سکتے ہیں مصدق مرک کا کہنا تھا کہ لیک تو ہماری فرنس آئل کے زیادہ بننے سے قیمت بڑھے گی جو ہم نے اپنے اکاؤنٹنگ مادل میں ڈال دی ہے دوسرا ہماری عام دورفت کی قیمت میں اضافہ ہوگا اس لیے ہم نے ایک لاکھ ٹن کا جہاز بک کیا جسے پاکستان کی بندرگاہ کے قریب لاکر پچاس پچاس ہزار کے دو بہری جہازوں میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی بندرگاہ نہیں ہے جہاں ایسا کوئی جہاز اتر سکے اسی طرح ہماری انشورنس کی قیمت بھی بڑی ہے لیکن پھر بھی ہمارا فائدہ ہوا ہے مصدق مرک کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کرنسی میں معاہدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم پہلی مرتبہ چین کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے تھے اس لیے بینک کوئی معاہدہ کرنے سے گھبرا رہے تھے اس لیے جس بینک کے ذریعے ہم نے ادائیگی کی اس بینک کی ترجیح آر ایم بی تھی ہمیں ڈالر سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان چینی کرنسی میں کاروبار کرنے والا واحد مک نہیں ہے بنگلہ دیش نے بھی حال ہی میں ایک سکیم کے لیے ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان میں ادائیگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ زیر تعمیر پاور پلانٹ کے لیے روس کو چینی کرنسی میں ایک سو ڈس ملین ڈالر ادا کرے گا برکس ممالک کا گروپ ڈالر کے غلبے کو ختم کرنے اور دیگر کرنسیوں میں لین دین شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا روپے کا استعمال کرتے ہوئے روسی خام تیل کی خریداری کو بھی فروغ دینا چاہتا تھا انڈیا نے روس کے ساتھ روپوں میں تجارت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس میں کامیابی ممکن نہیں ہو سکی ہے اس وقت روس انڈیا کو اسلحہ اور دیگر فوجی ساز و سامان فراہم کرنے والا سب سے بڑا مرک ہے لیکن یہ سپلائی اب بند ہو گئی ہے کیونکہ امریکہ نے اس طریقہ کار پر پابندی لگا رکھی ہے جس کے ذریعے انڈیا روس کو رقم کی ادائیگی کرتا ہے انڈیا کو ہتھیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے روس کو دو ارب ڈالر ادا کرنے ہیں لیکن پابندی کی وجہ سے یہ ادائیگی گزشتہ ایک سال سے التوا کا شکار ہے انڈیا کو خدشہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ امریکی پابندیوں کا شکار ہو سکتا ہے دوسری جانب روس روپے میں ادائیگی لینے کو تیار نہیں انڈین بینکوں نے روسی بینکوں میں وستو اکاؤنٹس کھولے تاکہ روپے میں ادائیگی کر کے تیل خریدا جا سکے اسے یوان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ روس چین کے ساتھ مسلسل کاروبار کر رہا ہے تجزیہ کار اور صحافی خرم حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ روس سے یوان میں ڈیل چین، پاکستان اور روس کا مشترکہ فیصلہ ہی ہے ان کے مطابق پاکستان نے سنہ دو ہزار گیارہ میں پہلی بار چین کے ساتھ سوپ فیصلیٹی کا معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے تحت پاکستان نے روپے کے بدلے سنہ دو ہزار تیرہ میں چینی یوان حاصل کیے تھے ان کے مطابق پاکستان کو یوان میں ڈیل کا سب سے بڑا اور فوری فائدہ تو یہی ہے کہ اسے ڈالر نہیں دینے پڑے جس سے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں کمی واقع نہیں ہوئی ان کے مطابق اگرچہ اس ڈیل سے پاکستان کے یوان کم ہو جائیں گے مگر اس وقت پاکستان کو ڈالر ریلیف کی ضرورت ہے چینی امور کے ماہر عطل بھاردواج کا کہنا ہے کہ ڈی ڈالرازیشن کی مہم روس اور چین نے شروع کی ہے اور اسے کامیابی تصور کیا جائے گا روس کی چین کے ساتھ تجارت بہت بڑھ گئی ہے اس لیے یہ کرنسی استعمال کی جائے گی چین کو نہ صرف یوان کی تجارت سے فائدہ ہوگا بلکہ ان ممالک کی ڈالر کو کم کرنے کی مہم سے بہت فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ایروز پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتا ہے جس طرح انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے مغربی ممالکی پابندیوں کے درمیان ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا فائدہ مند ہے پاکستان کی چین کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا ہے اور امریکہ سے ڈالر خریدنا ان کے لیے مہنگا ثابت ہوگا اگر وہ چین کے ساتھ تجارت کے لیے یوان کا استعمال کریں تو ان کی کمزور معیشت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ساتھ ہی چین کو چینی کرنسی میں لین دین سے بھی فائدہ ہوتا ہے اس تحریر میں اضافی رپورٹنگ بی بی سی اردو کے آزم خان نے کی ہے دوستو امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیوز بھی آپ کے پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور فیس بک ٹیوٹر پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور اپنے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی عراق سے ضرور آگاہ کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان